نظرین آپ کا خیر مقدم ہے طریقت و عقیدت میں آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے حضرت خواجہ ابو عساق چشتی آپ کا لقب شرف الدین ہے اور بہت ہی نابغیر ازگار شخصیت آپ کا فیض اور فیض کا منبع نظر آتے ہیں آپ اور وہ فیض جو ہے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آج تمام سلسلے چشت کے مشایخ میں وہ رنگ نظر آتا ہے وہ کیفیات نظر آتی ہیں وقفے سے قبل جو کلام پیش کیا گیا اس کلام کی بھی اپنی کیفیت ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کیا گیا اس کا مطلعہ ثانی میں آتا ہوں چونکہ ڈاک صاحب کی خصوصی فرمائش پر اس کلام کو شامل کیا آج ہمارے صحف الدین نجم الدین بھائی نے میں چاہتا ہوں اس شیر کی کیفیت پر بھی اور منحیصل مجموع پورے کلام کی کیفیت پر کیا فرمائیے گا اصل میں جس خوبصورت پیرائے میں ہمارے احباب نجم الدین صاحب اور صحف الدین صاحب اور سارے احباب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ صلح خوان الرسول ہیں سب یہ کلام پڑھنا آسان نہیں ہے اور اس کا جو تواتر ہے وہ بڑا مشکل ہے اور اس کلام کو میں نے کئی سال پہلے مرہوم بہاودین صاحب سے سنا تھا میں نے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے عاشق صادق تھے اور ایک پڑھنے کا انداز تھا یہ بھی اور جو چشم مستے عجبے یہ بھی کلام میں انہوں نہیں چالیس سال پہلیس سال پرانی بات کر رہا ہوں میں آج کی بات نہیں کر رہا اصل قوالی ہی وہی ہے اصل میں یہ جو قوالی ہے یہ حضور کی اور بزرگان الدین کی بارگاہ میں اپنے دل کے نظرانے کو پیش کرنے کا ایک ایسا سلیقہ ہے کہ جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ قوالی جس کو محفل سما کہا جاتا ہے اس کے آداب ہیں وضو سے بیٹنا ہے شریعت کے مطابق سننا ہے کوئی آوارگی کا انصر نہ ہو کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس میں بزرگان الدین کی ارواح ہم سے ناراض ہوں کیونکہ ہماری جب بیعت ان سے ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں اگر عدب کے ساتھ شامل ہوں گے تو فیض ہمیں ملے گا کیونکہ بھیک ہم لینے گئے ہیں تو جو بھیک لینے ان کے دروازے پر جائے اور بے عدب ہو تو سوچیئے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا اب یہ جو کلام ہے حضرت شیخ جامعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمولی کلام نہیں ہے از حسنِ ملی ہے یعنی جو ان کے حسن ہے اس کی جو ملاحت ہے اور اس کے اندر جو وارفتگی کی کیفیت ہے تو حضرتِ میری ماں آپ کی ماں حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا کہ حضور کی ولادت کیسے ہوئی یہ حسن جو حضور کی ولادت کا ہے یہ کیسے پھیل رہا ہے کائنات میں تو اولہ ماں خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا ہے اور پھر یہ نور جب دیکھا تو اس نور کی کرنے جب پھیلی ہے تو کیفیت یہ ہے کہ شام کا بھی اگر کوئی اوٹ چلنے والا ہے تو اس کی گردن بھی نظر آ رہی ہے اور خوشبو کا یہ عالم ہے کہ فرماتی ہے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ میری ماں فرماتی ہے کہ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی ہے اور ایسی ارواح میں نے دیکھی ہے اور ایسے اعلانات میں نے سنے ہیں اور ایسی پاکیزہ ہستی دیکھی ہے کہ اس سے پہلے کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا تو یہ برکتِ مصطفیٰ ہے یہ ولادتِ مصطفیٰ ہے تو حضور جب تشریف لا رہے ہیں تو اس کی یعنی ان کے حسن کے اعلان کی ضرورت کسی کو نہیں ہے عز حسنِ ملی ہے تو اب یہ حسن جو آپ کا ہے شورے بجہاں کر دی کہ پوری کائنات ایسی روشن ہو گئی ہے کہ کہیں کوئی اندھیرہ ہے ہی نہیں اگر اندھیرہ ہے تو صرف شیطان کے دل پر شیطان کے وجود پر ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ربی الاول کا اجالہ ہی اجالہ ہے اور جس سم چل دیئے ہیں سکھے بٹھا دیئے ہیں یہ آلہ حضرت ایسی ہی نہیں کہتے اب اس کی باریکیاں اس کلام کی جو فارسی کی ہیں بس سے دو تین دو منٹ اور لوں گا کہ اس کے اندر کیفیت کیا ہے اب وہ جو شورے بجہاں کر دے تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب یہ جو میرا مرشد کامل ہے جو میرا آقا ہے میرا تاجدار ہے تاجدار بغداد ہے تاجدار مدینہ ہے تاجدار اجمیر ہے اور تاجدار ہند جس کو آپ کہتے ہیں یہ اصل میں کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کے دستِ حق پرس پر ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا اور اے پیرِ مغا کر دی مدھوش بیق ساغر اے پیرِ مغا کر دی تو تمہاری نگاہِ انور نے کیسے کیا کہ اب جو بیعت ہے اب یہ دل بھی چلا گیا جہاں بھی چلی گئی سب کو چلا گیا تو حضرت یہاں پکار کر یہ کہتے ہیں دلو جاں ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے دلو جاں ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اب یہ بیعت ایسی بیعت ہے کہ فنا فرشیخ میں لے گئی اور جب فنا فرشیخ سے گزرے تو پھر فنا فررسول اور پھر کسے ہوش ہے کہ رقص بسمل کس کیفیت سے ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا کہ تم نے ہی تو مجھے قتل کیا اپنی محبتوں کی نگاہ سے اور تم نے ہی تو میری جان لے لی ہے تم نے ہی تو میرا دل لے لیا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ تم نے جہاں میں اس کا شور بھی کر دیا اعلان کیسے ہوا کہ اعلان ایسے ہوا ہے کہ ابو عساق شامی شام سے تو تم آئے ہو چشت میں تم رہو گے اور تمہارا فیض ایسا پھیلے گا تمہاری کیفیت ایسی ہوگی کہ اجمیر میں بھی کرنے ہوں گی مہندین کی شکل میں اور بغداد میں بھی نظر آوگے اور تم واپس جب لوٹو گے تو دمشق بھی تمہارے انوار ساتھیا سے منفر ہوگا اب یہ انوار و تجلیات کی کیفیات میں ابو عساق شامی ظاہر میں نظر آتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن اور یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن اس کیفیت کو سمجھنا ہے تو پھر اس کیفیت کو سمجھنے کے لئے سرول اسرار کے مالک جو اس تمام اثر اور رموز کو سمجھتے ہیں تاجدار اولیاء ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بیعت صادق ہوتی ہے تو چہرے پر چمکتی ہے اور قرآن کہتا ہے سیماؤں فی وجوہم من اثر سجود تو یہ سجدوں کے اثر ابو عثاق شامی کے چہرے پر سرکار نے پر لیا تھا اسی لئے دینوری رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ تجھے ولایت بھی دیئے تھی شہنشاہی بھی سبحان اللہ آج تو یہ محفل جو ہے وہ مرج البحرین نظر آ رہی ہے سلسلہ چشت کے امام کا بھی ذکر ہو رہا ہے حضور سیدنا غوث العظم جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اقوال کا بھی ذکر ہو رہا ہے کیا فرمایے گا مفتی صاحب اس کلام کے بارے میں بھی اور اس محفل کی کیا بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے عشق و محبت اور ایک رنگ میں جو اس کلام کا تعریف مکمل پیش کیا البتہ ایک بات اس حوالے سے میں ضرور ارز کروں گا کہ اس کلام کو ویسے بغور دیکھنے سے بھی اور صاحب کلام کو بھی دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ حضور کے بارے میں حضور کے حسن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے صاحبہ کیا کہتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو وہ یہ کیفیت ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی یہ بات کہنے والا جو ہے وہ گویا کہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد ان کے دیدار کرنے کے بعد اپنی کیفیات کو بتا رہا ہے ایک کیفیت وہ تھی کہ جب یوسف کو زلیخہ کے سہیلیوں نے نہ دیکھا تھا تو سوالات تھے کیسے کیا کیوں اور جب دیکھ لیا تو انگلیاں کٹوا دی یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ دل بڑھ دی جہاں بڑھ دی پھر تو سب کچھ چلا گیا تو گویا کہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اور بلا شبہ آپ عاشق صادق تھے نبی کریم علیہ السلام کی دیدار کے بتانی آپ نے کتنے شربت پیئے کتنی بار زیارت کی اور اس زیارت کی جو کیفیات تھی آپ نے وہ پیش کر دی مفتی صاحب سبحان اللہ دونوں ہی حضرات نے وہ اپنے عشق کا بھی اظہار کیا اور آج خراج تحسین پیش کیا گیا حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ کی کیفیات کو بھی اور حضرت خواجہ ابو عساق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقید ہے تو محبت پیش کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نجم الدین صحف الدین مقوال حضرات جو ہے اگلا کلام پیش کریں میری ازدان یہ کلام حضرت خاجہ پیر نصیر الدین محمود روشن چراغ دیلی کا ہے اور اس کے پیش خیمے کے لیے میں حضرت خاجہ محمود دین چشتی خاجہ خاجگان کا شیر پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد یہ کلام اس کے ساتھ پیش کروں گا من نمی کو یم انالہا یار می کو یتپکو من نمی کو یم انلہا یار می کو یتپگو بل نمی گو یم علال حق یار می گو ید بگو چون گو یم کے مرا دل دار می گو ید بگو بیکارم باکارم بیکارم باکارم چون گو یم تبای سابی داری بیکارم باکارم بے کارم باکارم چوب دے با حساب دے گھر بے کارم باکارم بے کارم باکارم چوب دے با حساب دے گھر گویا نمو خامو شم گویا نمو خامو شم چوب ختم باکارم چوب دے گویا نمو خامو شم چوب ختم باکارم چوب دے گویا نمو خامو شم 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 محاب و شفر چو خط با کتاب ایدر محاب و شفر چو خط با کتاب ایدر اے زاہد ساہر بی اے زاہد ساہر بی از خط با کتاب ایدر محاب و شفر چو خط با کتاب ایدر محاب و شفر چو خط با کتاب ایدر اے زاہد ساہر بی موسیقی 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 کیا جن کا نام نام اسم گرامی حضرت سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جن کا فیض گلبرگا شریف میں کیا پورے ہندوستان اور پاکستان میں جاری ساری ہے ایک ایسا چراغ روشن کیا چراغ الدین نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے طریقت و عقیدت میں آج خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے حضرت خواجہ ابو عساق چشتی رحمت اللہ علیہ کو اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سلسلہ چشت کے سرخیل کا عرص ہو اور سلسلہ چشت اہل بحیشت کے امام کا عرص ہو اور حضرت امیر خسرو جنہیں توتیہ ہند کہا جاتا ہے ان کے کلام کو شامل نہ کیا جائے ان کا کلام شامل نہیں ہوگا تو یہ محفل تشنا رہ جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی نجم الدین صحف الدین کلام شامل کریں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس طرح توتیہ ہند کی شرکت بھی اپنے جدہ آلہ کی خدمت میں ہو جائے گی عرص کی صورت بسم اللہ موسیقی 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 ایب دیتا نوز قربانت شغب 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 ست ہزار نوز داری در کمی ست ہزار نوز داری در کمی ست ہزار انداز ست ہزار نوز داری در کمی مل بہر انداز قربانت شغب چشم مست عجب چشم مست عجب مل ب๋ائی دوکی مل بہر انداز پر ایب دیتا نوز قربانت شغب سلم دار آدے سلم دار آزے آجابے میں پناستے آجابے میں پناستے آجابے میں پناستے آجابے میں پناستے میں پناستے میں پناستے آجابے آہے پتنا دارا جے آہے پتنا دارا جے آہے پتنا دارا جے سائد کر دی سائد کر دی دلے آو لمچے کا آجا کر دی سائد کر دی دلے آو لمچے کا آجا کر دی سائد کر دی دلے آو لمچے تماشاں ترہی دی دا مازے آجا بے دی دا مازے آجا بے دی دا مازے دی دا مازے دی دا مازے دی دا مازے آجا بے سلپ دارا دے آپ العجب حسن و جمان و خط و خال کے سور آپ العجب حسن و جمان و خط و خال کے سور آپ العجب حسن و جمان و خط و خال کے سور سلپ دارا دے آپ عجب حسن و جمان و خط و خال کے سور عجب حسن و جمان و خال کے سور آپ عجب حسن و جمان و خال کے سور آپ عجب حسن و جمان و خال کے سور آپ عجب حسن و جمان و خال کے سور آپ عجب حسن و جمان و خال کے سور ہم سر بس جو بہر قدرم چوکشد پہ نے ہم سر بس جو بہر قدرم چوکشد پہ نے ہم سر بس جو اوبان آجے عجبے منبانی آجے اوبان آجے عجبے منبانی آجے آہے منبانی آجے عجبے منبانی آجے عجبے منبانی آجے عجبے تاکہ اب روئے تو سجدہ تاکہ اب روئے تو سجدہ سارے من بس جو تاکہ اب روئے تو سجدہ سارے من بس جو چشمے پر دور کے ہاں چشمے پر دور کے ہاں تم پر آمازے حجبے چچمیں باتو رکے ہستم پر آمازے حجبے وقت پس مل شدہ نم وقت پس مل شدہ نم اپنا نوشات مرہ وقت پس مل شدہ نم اپنا نوشات مرہ وقت پس مل شدہ نم اپنا نوشات مرہ میرے بامی عجبے میرے بامی عجبے پندان آزے عجبے میرے بامی میرے بامی میرے بامی عجبے حق مگو کلبے کفرست دریجا خسرا حق مگو کلبے کفرست دریجا خسرا مرے بامی عجبے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک مصرہ اس کلام کا ایسا مصرہ ہے کہ ہر مصرے پر ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مصرے کی تشریح جو ہے تفیم جو ہے تشنا رہ جائے گی چونکہ حضرت امیر خسرو کا کلام ہے یہ توتی ہند کا کلام ہے یہ اس شخصیت کا کلام ہے کہ جو بانیان اردو ہیں ان کا کلام ہے تو اس اعتبار سے جب ان کا فارسی کلام بھی پڑھے تو بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور جب ان کے فارسی کلام اور اردو کلام کو یا ہندی کلام کو دیکھیں تو ایک عجیب کیفیت نظراتی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کی تو آج حضرت ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت پر اخراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا یہ کلام ایسا ہے کہ سرو قد عجبے قامت ناز عجبے ایسے ایسے مصرے اس میں کہ یقین کریں ہر مصرے پر ذہن رکھ جاتا ہے کہ کیا مصرہ کہہ دیا شاعر نے کیا کہیے کہ ڈرک صاحب اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ کچھ تفسرہ فرمائیے میں تو یہ ارز کر رہا تھا کہ مفتی صاحب لیکن ایک بات ارز کرتا چلوں کہ ایک تو کلام اور پھر پڑھنے والے بھی اشاق ہمارے نجم الدین بھائی صف الدین بھائی اور یہ احباب بچے جتنے بھی ہیں یہ مانا خیز پڑھتے ہیں مانا خیز کمال ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے کہ ذرا سا میں اس کو غیر اس میں گفتگو کرلوں تو میں کہوں گا کہ یہ خسرو کا فیض خسرو کا نہیں ہے اب اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے یہ جو یہ کلام جتنے نظر آ رہے ہیں چشم مستے عجبے اب یہ اس میں ایک عجیب انداز ہے اپنے مرشد سے مخاطب اولہ جو ہیں دیکھئے مخاطب اولہ تو نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ لیکن مخاطب اصل جو ہیں وہ مرشدین ہیں سارے جو سلسلے میں آ رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ جا کر حریف اب اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ اور اوپر جا کر تمام درگان دین تک پہنچتا ہے اس میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ تمہاری آنکھوں نے عجیب طرح سے مجھ پر ایک جادو کیا ہے اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہارے کبھی بالوں کو دیکھتا ہوں کبھی تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی تمہاری مسکرہت کو دیکھتا ہوں اور تحیر کی کیفیت ہے ایک تحیر کبھی یہ تحیر پر ایشتان نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی تو بے خبری رہی اور اس کو حضرت خواجہم اندین چشدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اقوال میں حشبہشد میں عالم استغراق کہا جاتا ہے حضرت شیخ نے خوضہ مدنی چشتی رحمت اللہ تعالی نے عالم استغراق لکھا اس عالم استغراق کے اندر یہ کیفیت ہے کہ چشمیں مستے عجبیں اب یہ میری تو کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قد آپ کی چلنا آپ کا بات کرنا مجھ میں ایک ایسی کیفیت ایک ایسی سرور اور ایک ایسی حالت پیدا کرتا ہے کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا اور فنا کی اس منزل میں پہنچتا ہوں جہاں فنا خود عالم تحیر میں مجھے دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ تو کس وارفتگی میں میری جانب آ گیا اب یہ فنا کی کیفیت میں خسرو کہہ رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے پری پیکر نگارے سر وقد دلالہ رخصارے یہ دوسرا مقام ہے اور معنی مرادی یہی ہے پری پیکر نگارے سر وقد دلالہ رخصارے سراپا آفت دلبود شب جائے کے منبودم اب یہ کیسی رات ہے یہ کیسا عشق ہے یہ کیسی کیفیت ہے یہ کونسی تجلی ہے یہ کوئی کونسے انوار ہیں جو وجود پر اس طرح سے برس رہے کہ وجود کہیں بھی ہو لیکن کیفیت مدینہ کی ہے کیفیت بغداد کی ہے کیفیت حجمیر کی ہے کیفیت اسحاق شامی کی ہے اور کہیں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس محفل سے وابستگی کی کیفیت میں تیری آنکھوں نے میرے وجود کو رخص بسمل میں اس طرح سے شامل کر دیا ہے کہ اب مجھے اپنا ہوش کہا تو شامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آج دروازے پر ہم یہ بھیگ مانگ لیں کہ سلسلہ چشت کی فیض کی بھیگ عطا کر دیں گے تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ بیعت ہم جیسے ناقص ناکارا لوگ لے کر جائیں تو حضور آپ کے گوائی سے تاجدار مدینہ قبول مفتی صاحب کیا فرمائی گا بڑی کمال عشق والی گفتگو فرمائی ڈاکٹ صاحب نے کیا فرمائی یہاں بلکل چونکہ بات ہو رہی ہے امیر خسرو کی تو عشق سے خالی تو ہو نہیں سکتی خسرو کا جو عشق ہے اچھا عشق کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کلام میں بڑا تربیت کا اعتمام بھی فرمایا ہے وہ تو اپنی جگہ ساتھ چلتا رہے گا لیکن تربیت کا جو اعتمام ہے وہ بھی باقاعدہ نظر آتا ہے حضرت نے شیر پڑا اور بڑے مانا خیز انداز نے پڑا بہر قتلم چوکشت تیگ نہم سر بسجود میرے قتل کے لئے محبوب نے جب تلوار نکالی نہم میں نے بھی سر بسجود سر جھکا دیا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو محبوب پھر کیوں قتل نہیں ہونا چاہتا محبوب بھی ایسا محبوب ہو یہاں پہ یہ ذکر کر کے بلکل آپ اگر اس کو لے جائے نا کہ اسلام آپ کا محبوب ہے آپ کو اس کے آگے سر جھکانا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب اسلام لانے کے بعد آپ کو جہاں بھیجا جا رہا ہے جس مہم پہ بھیجا جا رہا ہے جس مقام پہ کھڑا کیا جا رہا ہے جس فریضے کو ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سر تسلیم خم کر دیا اسلم تو میں نے تسلیم کر لیا اسلام کا ایک مطلب بھی یہ ہے وہ مفہوم اس کے اندر بتایا گیا اور پھر وہی عشقیہ انداز میں اپنی اطاعت کا تو ذکر کیا آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ او بنازِ عجبِح من بنیازِ عجبِح یہ ان کا عشق ہے اگر وہ ناز میں عجب ہے تو میں نیاز میں عجب ہوں وہ بندہِ ناز ہے میں بندہِ نیاز ہوں اچھا دونوں چیزیں انتہاؤں پر ہیں ادھر ناز بھی انتہا پر وہ بندہِ ناز ہے یہ جو ناز اور نیاز کا جو انہوں نے امتزاج کیا ہے اللہ اکبر وہ بھی بندہ میں بھی بندہ ادھر ناز ہے ادھر نیاز ہے آپ دیکھو ادھر نازِ بندگی اور ادھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نیازِ بندگی وہ بارگاہ الہی میں نیاز بندی کرتے ہیں رب شرحلی صدری التجا کرتے ہیں اور ادھر ناز دیکھو علم نشرحلہ کا صدر یہ نیاز وہ ناز ادھر نیاز بندی پیش ہوتی ہے ربی اے مولا میں تجھے دیکھنا جاتا ہکم ہوتا ہے لم ترانی اور ادھر ناز دیکھو فرمایا یہ ناز اور نیاز کا جو امتیاز ایک امتیزاج جو خفروں نے پیش کیا وہ یہاں پر تعلیم دیتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے بھی پیش کرتے ہیں یہ ناز میرے محبوب کا ہے کہ وہ چاہے تو مجھے قتل کر دے جو حکم دے دے اور یہ میری نیاز بندی ہے میں اس کی تعمیل کروں گا یہی رشتہ اسلام سے ہونا چاہیے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اس مجلس کا اور مجھے بڑا مزا آیا نجم بھائی سیف بھائی کو سن کر بھی اور ماشاءاللہ اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے رئیس بھائی کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں ابو عشاق سامیر رحمت اللہ علیہ کا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ختم خواجگاہ نے چشت پڑا جاتا ہے تو ان کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوتا لیکن آج پہلی بار چشتیوں کے امام ابو عشاق چشتی رحمت اللہ علیہ کا باقاعدہ پروگرام کا احتمال کیا گیا تو یہ ای آر وائی نے کیا ای آر وائی کے سر یہ سہرہ ہے خاص طور پر اس میں پھر ہمارے بلال بھائی نے جو کوشش کی فیازی بھائی نے جو تعاون کیا یہ سب ماشاءاللہ اور آپ نے بھی جس مطلب درد میں تکلیف میں مجھے بتا آپ کی طبیعت کا تو آپ بھی ماشاءاللہ واقعی قابل تعریف اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پہیں گے بہت شکریہ ادا کروں گا نظرین محترم اس برگزیدہ ہستی کا ذکر ہوا کہ جو چشتیوں کے امام ہیں اور بلا شبہ اہل چشت اہل بحیشت کے امام کا کیا مقام ہے یہ تو آپ ظاہر ان کی سیرت پڑھ کر محسوس کر سکتے ہیں نو سو اکتالیس سن نو سو اکتالیس کو سولہ جنوری نو سو اکتالیس کو آپ کا انتقال ہوا اس طور پر آپ نے ایٹی نائن ایئرز کی عمر مبارک پائی اور اس ایٹی نائن ایئرز میں جو آپ کی شخصیت ہے جو آپ کی اصاف ہیں اور جو آپ کی کرامات ہے آپ کی کرامات کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ایک بار قہد سالی ہو گئی لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں بادشاہ سلامت اس وقت تو قہد سالی ہے کہیں پر ہمارے لئے اناج کا بندوبست ہونا مشکل ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک اللہ کا کامل ولی موجود ہے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں بادشاہ جو اجازت دیتا ہے لوگ جاتے ہیں بادشاہ کی خید اور حضرت ابو عساق چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ حضور بارش نہیں ہو رہی قہد سالی دعا فرمائیں آپ دعا نہیں فرماتے بلکہ آپ محفل سما کا احتمام کر لیتے ہیں اللہ ہوگر جس طرح عام محفل سما سے جی ہوئی ہے محفل سما کا احتمام کر لیتے ہیں حالتے وجد میں آ جاتے ہیں جیسی ہی ایک وجدانی کیفیت آپ پر تاری ہوتی ہے اللہ کی رحمت چھمہ چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے محفل سما تمام ہوتی ہے آپ بھی اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں لیکن بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی وہ لوگ آتے ہیں اور حضرت خواجہ ابو عساق چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرتے ہیں کہ حضور بارش تو الحمدللہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم سہراب ہو گئے ہیں ہمارے برطن بھر گئے ہیں ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل بھر گیا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ رحمت کی برسات جو ہے تھم جائے اور آنے والے کسی وقت میں پھر تم پر برس جائے تو بہت سی کرامات ہیں کسیر کرامات ہیں آپ کی جس کا تذکرہ یقیناً کتب میں موجود ہے آج کی اس محفل کے حوالے سے میں بطور خاص حاج عبدالروف صاحب چیئرمین ایروائی کیو ٹی وی کے والدین کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے چونکہ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے کہ جو آج اللہ والوں سے محبت کرنے کا درس دے بھی رہا ہے اور اس پر عملی طور پر خود بھی عمل کر رہا ہے اور میں بہت شکریہ ادھا کروں گا اس پرگرام کے اورگنائز کرنے کے حوالے سے سینئر پروڈیسر جناب محمد بلال بھائی اور سینئر ایگزیکٹیف پروڈیسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ ادھا کرتا ہوں آج کی اس محفل کے حوالے سے مفتی محمد عامر صاحب ریسرچ ڈائریکٹر ہمارے کمال شخصیت ہے جناب میری تو ان سے بہت زیادہ گفتگوی ہوتی ہے مختلف موضوعات پر ہوتی ہے اور ہر موضوع پر بڑی تحقیق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساہیہ سلامت رکھے آپ کی احمد کا بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر قادری صاحب بڑی مشفق و مہربان شخصیت آپ تشریف لائے نجم الدین صحف الدین قوال اور آپ کے برادران اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ انہوں نے آپ کو بہت امدہ تعلیم دی فارسی کلام کو ایسا پیش کرتے ہیں سلاست کے ساتھ کے ایک لفظ سمجھ آتا ہے آئیے حضرت ابو عساق شامی رحمت اللہ تعالیٰ کی عرص کی اس محفل میں یہ دعا کرتے چلیں کہ الہی تابود خرشید و ماہی الہی تابود خرشید و ماہی چراغِ چشتیاں را روشنائی اس کے ساتھ یہ اپنی میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد را 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 ہی